میں مزدوری کر کے آتا ہوں تو روزانہ میری بیوی مجھے گرم دودھ پلا دیتی پینے کے بعد مجھے ہوش نہ رہتی اور صبح اٹھتا تو جسم ٹوٹ رہا ہوتا ایک روز بیوی کو بتائے بغیر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور وہاں جو انکشاف ڈاکٹر نے کیا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے دنیا میں ہی زندہ رہتے ہوئے جنت ملنے جیسی خوشی مل گئی تھی کیونکہ میری بیوی ایک ہور تھی وہ صرف نام کی نہیں بلکہ اپنی روپ کی بھی ہور تھی اور اس کا ساتھ پا کر میں ہواوں میں اڑتا پھرتا تھا اپنی جھوپڑی کو بھی جنت کا باق سمجھتا تھا ایسی مہک تھی میری ہور کے اندر کہ اس کی موجودگی میں فضاہ لمحہ خوشبوں سے بھری ہوئی لگتی تھی اس کی موجودگی میرے ایرد کر جیسے حقیقت میں گلاب کے پھول کھلا دیتی خوبصورتی اور خوشبوں میرے کچھے کوٹھے میں آبسی تھی اور اس کی آنے نے مجھے بھی موتر کر دیا تھا ہور کے ساتھ میری شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا اور میرے قدم اس ایک ہفتے میں جیسے لمحے بھر کے لیے بھی زمین پر نہیں ٹکے تھی لیکن پھر اچانک سے جیسے میں سخت اور خردری زمین پر پٹھا گیا تھا اور یہ ایک احساس تھا جس نے مجھے بہت رنجیتا کر دیا تھا میں مزدور آدمی تھا اور میری پچھلی نسلے بھی مزدور ہی کٹے کٹے اپنی عمرے گزار گئی تھی دو نہیں صرف ایک بک کی روٹی وہ بھی کوئی مرگ مسلم نہیں ہوتا تھا بلکہ صرف پیٹ کی آگ ہی وشتی تھی اس سے اینٹیں ڈھوڑ ہو کر اور گارے بنا بنا کر ہاتھ پاؤں کھردرے ہو گئے تھے لیکن ہم ایسے بدنصیب تھے کہ وہ ٹوٹے ہوئے کچھے کوٹھوں کے رہائشی تھے ہمارے نصیب میں مزدوری تو تھی لیکن اچھی مکمل اور خوبصورت گھروں کا سکھ نہیں تھا شادی کے ایک ہفتے بعد جب میں کام کے لیے جانے لگا تب مجھے یہ خیال آیا اور اس خیال ہی میرا سارا سکون برباد کر دیا میرا کوٹھا کچھا اور ٹوٹا پوٹا تھا اور ضرورت کا سمان بھی مکمل نہیں تھا اور میری ہوروں کے جیسی حسین کی مالک میری بیوی بہت ہی بھدے اور سستے سے کپڑے پہنے ہوئی تھی بھلا ایک ہیرہ کوڑے کے ڈھے کے لیے ہوتا ہے میرا گھار اور میں دونوں ہی ہور کے قابل نہیں تھے میں ہور کو ایک اچھی اور پورا سائش زندگی نہیں دے سکتا تھا یہ سوچ مجھے ٹینشن دینے کے لیے کافی تھی اور بری طرح سے میرے دماغ پر سوار ہو گئی تھی وہ کوئی محلوں کی رانی تو نہیں ہے مزدور کی ہی بیٹی تھی اور مزدور کی ہی گھر میں بیعہ ہی گئی بلکہ اس کا باپ تو ایک وقت کی روٹی بھی ہفتے کے صرف دو دن ہی کھلا پاتا تھا جبکہ ہم تو روز ایک وقت کا بہتر کھانا کھا کر ہی قابل ہوئے تھے شیطہ میرا بچپن کا دوست تھا اور میرے ساتھ ہی روز دہاری لگانے جانے لگا میں نے جب اپنی پریشانی کا اصحار اس سے کیا تو اس نے مجھے ان الفاظ سے سمجھانے کی کوشش کی میں قائل ہو گیا تھا واقعی میں اپنی ہور کو اس کے باپ سے بہتر زندگی دے رہا تھا ایک نمبر کا جھوٹا ہے یہ شیطہ مجھے فریب دے رہا تھا بہلا رہا تھا رات کو جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو ہور کو دیکھتی ہی میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں اپنے بچپن کے دوست کو دل ہی دل میں گالیاں بکنے لگا وہ تو چاند کا ٹکڑا تھی بغیر ہار سنگھار بھی قیامت تھی اور آج تو اس نے سرخی لگا لی تھی میرے دل میں تو کھو بھی جا رہی تھی ساتھ ہی ساتھ یہ احساس بھی مجھ پر شدت سے حملہ آور ہو رہا تھا کہ میں اور میرا گھر ایک ہور کے قابل نہیں ہوروں کی جگہ تو جنت کے محل اور باغات ہیں کاش میں ایک ڈھنکا گھری دے پاتا اپنی ہور کو ہور خوش تھی جیسے شیدہ نے کہا تھا میرے حالات ہور کے باپ کے حالات سے بہت اچھے تھے اس نے ہور خوش تھی پیار کرتی تھی گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی لیکن پھر ایک دن میرے اوپر حقیقت کھل گئی تھی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی سر پر آسمان آگرہ تھا ہور بہتے صدمے تھا کہ ہور کا نام بھی میرے مجھے ٹھیک سے نہیں نکل سکا وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے یہ سوال تو میرے ذہن میں نہیں آیا تھا لیکن اس نے یہ سب کیوں کیا میں نے یہ سوچا اور پھر میں نے ساری کہانی جان لی میرے پاس دو ہی راستے تھے مجھے ہور کو جان سے مارنا تھا یا پھر اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا میرے پاس شیدے کے علاوہ اور کوئی مخلص دوست نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کا حال بیان کرتا ہور کو لے کر اپنے خواب بتاتا کہ میں کیسا گھر اسے دینا چاہتا تھا اور کیسی زندگی گزارنے کی وہ قابل تھی لیکن افسوس کہ میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا میں پڑھا لکھا بھی نہیں تھا ایک میرے پاس یہ جسم اور جان ہی تھی جسے میں مزدوری کر کر کے کھپانے لگا اور دو بندوں کے جتنا کام میں اکیلا کرنے لگا میرے دل اور دماغ پر ہور کی محبت اور اسے پہ ترین زندگی دینے کا جنون سوار ہو چکا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا مخلص دوست شیدہ جو پہلے کبھی مجھے یہ سمجھاتا تھا کہ میں اتنا پاگل نہ بنوں اور اپنی جان کو مشکل میں نہ ڈالوں وہی دوست اب مجھے اکساتا رہتا تھا مزید محنت پر اور نہ جانے کہاں کہاں سے وہ میری لئے کام ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا تھا کام مشکل سے بھرپور ہوتا تھا لیکن مجھے خوشی تھی کہ میرا دوست میرے خواب پورے کرنے میں میرا ساتھ دے رہا تھا لیکن حقیقت کچھ اور تھی پردے کے پیچھے چھپی ہوئی جس سے میں انجان تھا میرے اتمنان اور خوشی کے لئے ایک یہ بات بھی کافی تھی کہ جتنی محبت مجھے ہور سے تھی اتنا ہی ہور بھی میرا خیال رکھتی تھی وہ نہ صرف میری محبت کے دل و جان سے قدر کرتی تھی بلکہ اسے اس بات کا بھی بخوبی احساس تھا کہ صرف اس کی محبت میں مغلوب ہو کر اسے ایک شاندار زندگی دینے کے لئے میں کتنی محنت مشکل کرتا ہوں وہ دل سے قدردان تھی اور میرے اظہار محبت اور میری بارفتگیوں پر جب شرماتے لجاتے ہوئے میرے ہی سینے میں چھپتی تھی تو اس کے لئے میری شدتوں میں اور اضافہ ہو جاتا تھا زندگی کتنی خوبصورت تھی بلکل جنت جیسی اور اس میں جو کمی تھی جنت جیسے محلات اور مباغوں کی اس کے لئے میں دن ورات محنت مزدوری کر رہا تھا اب حالات کچھ بہتر تھیں ایک وقت کے بجائے میرے گھر میں تین وقت کا کھانا پکتا تھا اور دودھ کی پتیلی بھی بھری رہتی تھی کچھ اچھی اور مکمل خوراک نے ہور کے گالوں میں مزید سرخیاں بھر دی تھی دوسری طرف میری صحت اور جوانی کام کی سیادتی کے باعث تن و دن گھٹنے لگی تھی میں وقت سے پہلے بڑھا ہونے لگا تھا اور میری یہ وقت سے پہلے ڈھلتی جوانی اب ہور کو پریشان کری تھی ابھی تو ہماری شادی کو ایک سال ہی گزرا تھا ہمارے آنگر میں کوئی پھوئی بھی نہیں کھلا تھا اور ابھی ہم نے ایک ساتھ مل کر بہت سی خوشیاں دیکھنی تھی ایک دوسرے کے سنگ ایک لمبی زندگی گزارنی تھی یہ سب مجھ سے ہور نے کہا تھا کیونکہ وہ مجھے دیکھ کے پریشان ہوتی تھی اس کی اس محبت اور خیال نے میرے اندر ایک نئی طاقت پھرتی تھی وہ دودھ سے بھرا گلاس لے کی میرے پاس آئی اپنے ہاتھوں سے بہت پیار سے اس نے مجھے دودھ بلایا تھا میرے سارے دن کی تکاوت اتھر گئی تھی اور میں جلد ہی نیند کی گہری باتیوں میں اتر گیا تھا بس اب کچھ دن کی مشکل ہے پھر میں اپنے خواب پورے کر لوں گا میں نے ایک بہت تھکے تھکے لہجے میں شیدے سے کہا تھا اور میری بات سننے کے بعد جواب بن شیدہ بہت ہی پرسرار انداز میں مسکر آیا تھا واقعی شہزادے اب کچھ ہی دن کی بات ہے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا شیدے نے زومانی انداز میں کہا تھا اور میں چونک تو گیا تھا لیکن پھر جب سمجھ نہ سکا تو اس بات کو اپنے ذہن سے چھٹک دیا تھا پیسے بھی اب دہاری تو میں لگا چکا تھا چھٹی کا وقت تھا اور مجھے ہمیشہ ہی گھر جانے پور کے آنچل تلے سستانی کی جلدی ہوتی تھی اور میں صبح گھر سے آنے کے بعد سے باقی سارا دن اس وقت کا انتصار کرتا تھا جب مجھے گھر واپس جانا ہوتا تھا اور اب تو ہمارے حالات بھی کافی بہتر ہو چکے تھے اور ہور ہر روز رات کو جب میں تھا کہاں رہ گھر واپس پہنچتا تو اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانی کے بعد رات سوتے وقت دودھ کا گلاس دیتی تھی اور ہور کے ہاتھوں کے لمب سے وہ دودھ اس قدر شیری اور جادو بھرا ہوتا تھا کہ میں وہ دودھ پیتے ہی نیند کی گہری وادیوں میں چلا جاتا تھا ایک بات بہت عجیب تھی جس پر شروع شروع کی دنوں میں تو میں نے توجہ نہیں دی تھی لیکن اب وہ بات شدت سے مجھے اپنے ہونے کا احساس دیڈاتی تھی جب مجھے احساس ہوا تب پہلے پہل تو میں نے اس بات کو اپنی ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ میری حمد اور میری برداش ختم ہونے لگی تو میں نے اس طرح توجہ دی مسئلہ اتنا بڑا تو نہیں تھا لیکن نہ جانی کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا دراصل بات یہ تھی جب سے ہون نے مجھے روزانہ دودھ کا گلاس دینا شروع کیا تھا تب سے ہی پہلے پہل تو مجھے اپنی طبیعت میں سستی محسوس ہوئی پھر کچھ ضرور سا آنے لگا اور اب تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی بدن کو توڑ رہا ہے ہڈیوں پر ضربیں لگتی ہی محسوس ہوتی تھی لیکن یہ بات بھی قابلے غور تھی کہ سارا دن تو میں اس عذیت میں رہتا تھا لیکن رات کو جیسے ہی دودھ کا گھونٹ میرے حلق سے نیچے اترتا میرے سارے بدن میں ایک ضرور سا دوڑنے لگتا بہت ہی تھنڈا میچھا سا احساس ہوتا تھا اور یہی پرسکون احساس مجھے لمحے بھر میں ہی نیند کی گہری وادی میں اتار دیتا تھا اور پھر دن کا آغاز ہوتے ہی وہی عذیت شروع ہو جاتی اس تکلیف سے میرے کام میں بہت اثر پڑھ رہا تھا شیدہ اپنے مخلص دوست ہونے کا بھر پور ثبوت دیتے اور جگری یار ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اب بھی میرے لیے نئے سے نیا کام ڈھونڈ کر لاتا لیکن میں تھکنے لگا تھا اس نے انکار کرنے لگا اب تو میرے بار بار کی منع کرنے سے شیدہ بھی مجھ سے ناراض رہنے لگا تھا شیدہ کی ناراض کی نے مجھے احساس دلایا کہ مجھے صرف پیسہ کمانے والی مشین ہی نہیں بننا چاہئے بلکہ اپنی صحت کے بھی فکر کرنی چاہئے اگر صحت اچھی ہوگی تب ہی تو میں مزید کام کر سکوں گا میں نے اب تک ہور کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اسے بتائے بغیر ہی میں ایک دن ڈاکٹر کے پاس چلایا یہی سے میری زندگی یکسر تبدیل ہو گئی تھی ڈاکٹر کے چیک اپ اور اس کی بتائی کی باتوں نے میری زندگی اندھیر کر دی تھی میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے تھے کیا ڈاکٹر کی کہیں گئی بات سچ تھی دو دن تک تو میں اسی کشم کشمے رہا پھر مجھے میرے مرہوم اببہ کی ایک نصیت یاد آگئی اببہ کہا کرتے تھی کہ کسی بھی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے سے پہلی ایک بار خود سے اس بات پر تحقیق ضرور کر لیا کرو اور میں نے یہی کرنے کا سوچا تھا دو دن کی تحقیق کے بعد میرے اندر رہی صحیح جو امید کی کرن بچی تھی وہ بھی دم توڑ گئی تھی میں ایک دم سے دھہ گیا تھا ایک نہیں میرے ساتھ ایک ہی وقت میں دو دو دھوکے ہوئے تھے لیکن کیوں اس کیوں کہ سوال نے مجھے پھر سے کھڑا کر دیا اور اس کا جواب جاننے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا یہ اس کیوں کا جواب ہی تھا جس نے مجھے ایک دو راہے پہ لا کھڑا کیا تھا دو راستے تھے یا شاید یوں کہنا مناسب ہوگا کہ دو فیصلے تھے مجھے ایک کو چلنا تھا یا تو مجھے ہور کو جان سے پاننا تھا یا پھر اس سامپ کی جان لینی تھی جس نے میری آستین میں چھپ کر مجھ پر وار کیا تھا اور میرے گھر میں سین لگائی تھی میں کیا کرتا یہ فیصلہ میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا اور پھر ایک خیبی لمحے نے میری مشکل حل کر دی میرا فیصلہ آسان کر دیا میرا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد دوکٹر نے مجھے ایک بار پھر سر سے لے کر پیر تک اور سے دیکھا اور بڑی عجیب لہجے میں بولا تھا عجیب انسان ہو تم جان لیوہ نشہ بھی خود ہی کرتے ہو اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھی بھاگے آتے ہو کہ کل کو اگر مرخب جائیں تو ڈاکٹر پر انزام لگ سکے کہ انہوں نے ٹھیک سے علاج نہیں کیا نشہ اور وہ بھی جان لیوہ میری رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے دیکھیں میں تو کبھی سگرٹ کے پاس تک نہیں گیا کہ یہ ایک فضول خرچی ہے اور میں سگرٹ کی آیاشی میں اپنی مزدوری کی کمائی نہیں پہنک سکتا پھر میں جان لیوہ نشہ کیسے کر سکتا ہوں میں نے حیرت کے ساتھ ڈاکٹر سے کہا تھا ڈاکٹر نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کسی پاگل کو دیکھا جاتا ہے پھر کہنے لگا کبھی کبار نہیں نشہ تمہارے اندر روزانہ جاتا ہے اور اب اس کی مقدار تمہارے جسم میں اس قدر موجود ہے کہ اس نے تمہیں ناقارہ کر دیا ہے اور اگر ایک مہینہ مزید تم نے یہ نشہ کیا تو تم مر جاؤ گی ڈاکٹر نے بہت صفاق بات کی تھی اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی کہ اس کا کوئی علاج ہے میں نے بہت دیر کے بعد دھیمی آواز میں ڈاکٹر سے یہ سوال کیا تھا ایک ہی علاج ہے کہ آج سے ہی یہ نشہ کرنا بند کر دو اور ساتھ ہی یہ دوائیاں کھاؤ ڈاکٹر نے کلی فاپے میں چند دوائیوں کی شیشیاں ڈال کر وہ لفافہ میرے جانب پڑھایا لیکن میں نشہ نہیں کرتا میں نے بہت کمزور سی آواز میں کہا تھا اور پھر دوائیوں کو لفافہ پکڑ کر ڈاکٹر کو فیز تھی اور گھر شل آیا جانے میرے دل میں کیا خیال آئے تھا کہ میں گھر پہنچ کر دوائیوں کا وہ لفافہ چھپا گیا اور ہور کو کچھ بھی نہیں بتایا معمول کے مطابق ہور میرے لئے دودھ کا گلاس لے کر آئی اور میں دودھ پیتے ہی نیند کی گہری وادیوں میں اتر گیا اگلے دن میرا بدن اس قدر تھکا ہوا تھا کہ میں کام پر جانے کی ہمت ہی نہ کر سکا اور گھر پر ہی پڑا رہا بار بار میرے ذہن میں ڈاکٹر کی کہیوی بات گونچ تھی اور میں سوچ میں گم ہو جاتا اچانک سے میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا یوں جیسے مجھے کچھ یاد آیا ہو اور پھر ساری گتھی میرے سامنے کھلتی شلی گئی یہ سب تب سے ہو رہا تھا جب سے ہور نے مجھے پاقائدگی سے دودھ کا گلاس دینا شروع کیا تھا جو کچھ میٹھا وہ دودھ کے اندر ہی تھا لیکن بھلا میری وفا شوار اور مجھ سے محبت کرنے والی اور میری محبتوں کی قدر کرنے والی ہور کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی اس سوال نے مجھے مسید الجھا دیا میں نے ہور سے آنکھ بچا کر ڈاکٹر کی دی گئی دوائی کھائی اور رات جب ہور دودھ کا گلاس لے کر رہی تو میں سونے کا ناٹک کرنے لگا یوں جیسے بہت گہری نین میں ہوں ہور نے مجھے دو تین بار آواز لگائی اور پھر دودھ کا گلاس میرے سرحانے رکھ کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی میں نے ہور کے گہری نین میں جانے کا انتظار کیا اور پھر وہ گلاس دودھ کا کچھن میں لے گیا دودھ کوئی خالی بوتل میں ڈالا اور اس کے خالی گلاس کو واپس اپنے سرحانے لاکر رکھا دیکھا تو یہی سمجھی کہ میں نے دودھ پی لیا ہے جبکہ میں نے دودھ کی وہ بوتل اٹھائی اور ہور سے کام پر جانے کا کہہ کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا مجھے وہ دودھ ٹیسٹ کروانا تھا اور ڈاکٹر نے میری بات سن کر پہلے تو مجھے مشکوک نظروں سے گھورا تھا اور پھر میری منت کرنے پر میری بات مال لی تھی جب اس دودھ کا ٹیسٹ ہوا تو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا تھا ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق جو نشہ میں کرتا تھا وہ نشہ اس دودھ کے اندر بھی تھا ہور میں شدید صدمے میں چلا گیا تھا میری عزیز جان بیوی جس کو ساری زندگی کی خوشیاں دلانے کے لیے میں نے اپنا چین اور سکون برباد کر لیا تھا وہ ایسے میری پیٹ میں چھوڑا کھوپ رہی تھی میں وہیں کرسی پر ڈھائے گیا ڈاکٹر نے جب مجھے اس غیر حالت میں دیکھا تو اس کے اندر انسانی ہمدردی جاگ اٹھی اور اس نے مجھے حوصلہ دیا اور میں ٹوٹا بکھرا سا انسان اپنی ساری کہانی اسے سناتا چلا گیا میری ہور میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے میں یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اور پھر ڈاکٹر نے مجھے ایک بات کہی اسے سنتے ہی میں نے ڈاکٹر کی ذہانت پر قائل ہو گیا واقعی تعلیم انسان کو سمجھ اور شعور دیتی ہے اور میں حوصلہ کرتے ہوئے گھر آ گیا میں نے اپنی بھر پور کوشش کی تھی کہ میں ہور پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دوں اور میں اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہا تھا اور پھر میں ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنے لگا تھا ہور جب دودھ لے کر آتی میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگتا اور پھر بعد میں وہ دودھ ضائع کر دیتا ہور یہی سمجھتی کہ میں نے دودھ پی لیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں چھپ چھپ کر ڈاکٹر کی دوائی بھی استعمال کر رہا تھا میری صحت بہتری کے جانب کامز نہ دی اور پھر میں نے ڈاکٹر کی دوسری ہدایت پر عمل کیا اور معاملے کی ٹو لگائی میں گھر سے کام پر جاتا تھا لیکن دراصل میں ہور کو کام کا کہہ کر خود گھر کے آس پاس ہی اس طرح سے پھرتا رہتا تھا کہ کسی کو نظر بھی نہ آؤ اور میں اپنا کام بھی پورا کرلوں میں نے ایک ہفتے تک ایسے ہی گھر کے آس پاس پھرتے ہوئے گزار دیا تھا اور جو کچھ مجھے نظر آیا تھا وہاں میری لئے ناقابل برداشت تھا لیکن میں غصے اور صدمے سے مغلوب ہو کر کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر مجھے بعد میں پشتاوا ہوتا اس لئے جب میں نے مکمل معلومات حاصل کر لی تو پھر میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے ساری بات سے آگاہ کر کے مشورہ مانگا مجھے یقین تھا کہ ڈاکٹر پڑھا لکھا ہے مجھے کچھ اچھا مشورہ ہی دے گا اور پھر اس کے دل میں اللہ تعالی نے انسانی ہمدردی بھی رکھی تھی اور واقعی میرا یقین غلط نہیں تھا ڈاکٹر نے نا صرف یہ کہا کہ مجھے ایک بہترین مشورہ دیا بلکہ میری پوری پوری مدد بھی کی تھی پولیس میرے گھر آئی تھی اور اس نے رنگے ہاتھوں شیلے اور ہور کو گرفتار کر لیا تھا میرے پاس مکمل ثبوت تھے ڈاکٹر کی دی گئی میڈیکل ریپورٹ بھی تھی سارے ثبوت اور ان دونوں کے خلاف موجود تھے انہیں تھانے لے جا کر ایف آئی آر کارڈ دی گئی تھی اب میں اکیلا لٹا پٹا سا اپنے گھر میں بیٹھا تھا وحبت اور حلوظ کا انجام ایسا بھیانک ہی ہوتا ہے میں کب سے یہی سوچ رہا تھا بلاہور کو مجھ سے بے وفائی کرنے اور شیدے کو میری پیٹ میں چھوڑا کھومنے کی کیا ضرورت تھی میں بہت دل گرفتہ سا تھا اصل میں بات تب سے شروع ہوئی تھی جب میں شادی کے بعد سے مجھ پر ہور کے عشق کا پھوت سوار ہوا اور میں نے ہور کے متعلق اور ہور کے حوالے سے دیئے گئے اپنے خوابوں کے متعلق شیدے کو بتانا شروع کیا شروع شروع میں تو وہ اسے میرا پاگل بن کہتا رہا اور پھر آئیستہ آئیستہ جب میری زبان سے اور پھر میرے پورے محلے میں میری بیوی ہور کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے تو شیدے کے دل میں بھی شیطان نے وسوسے اور خیال ڈالنا شروع کر دیئے شیدہ دیکھتے ہی دیکھتے ہور کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اسے پانے کیلئے مت چلنے لگا لیکن ہور میری بیوی تھی شیدہ اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا اس لئے وہ اسے پانے کیلئے نتنہی ترقیبیں سوچنے لگا اس کے لئے سب سے پہلے تو ہور کا ماننا ضروری تھا اور اس کے لئے اس نے ہور کو دانہ ڈالنا شروع کر گیا ہور لالچ میں آگئی اور شیدے کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ سینے لگی جبکہ دوسری طرف میرا بھی راستے سے ہٹنا ضروری تھا اس لئے شیدے نے مختلف جگہوں پر میرا کام دلوا کر میرے دل میں اپنے لئے جگہ بھی بنا لی اور دوسری طرف اپنے لئے بھی میدان صاف کر دیا میری غیر موجودگی میں وہ چپ چپا کر میرے گھر میں داخل ہوتا اور ہور کے ساتھ بک گزارتا اسے میرے خوابوں سے بھی امچے خواب دکھاتا محبت کے دعوے کرتا خود بھی بنتا سورتا اور ہور کے حسن پر خوب کسیرے بھی پڑتا ہور آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں آ گئی اور پھر وہ سب کچھ بھلا بیٹھی اور وہ دونے ایک دوسرے کے عشق میں غرب تھے اور جلس جلد ایک دوسرے کو پا لینا چاہتے تھی اس کے لئے میدان کا صاف ہونا ضروری تھا اور میدان تب ہی صاف ہوتا ہے جب اس کے راستے میں نہ ہوتا میں اس کے لئے ان دونوں نے منصوبہ بنایا جس کے اندر مجھے آہستہ آہستہ نشا اور زہر کے ذریعے موت کے قریب کرنا تھا یہ ایک مکمل منصوبہ تھا کہ اس سے سام بھی مر جاتا اور لاتھی بھی نہ ٹوٹتی اور وہ دونے اپنے منصوبے میں مکمل کامیاب ہوتے جا رہے تھے لیکن قدرت بھی دھوکے کو پسند نہیں کرتی اس لئے قدرت نے میری زندگی کے دن بڑھا دیئے اور پھر کئی ہیلوں اور وسیلوں سے مجھ پر اس دھوکے اور راست کو آشکار کر دیا جو میری پیچ پیچے کامیابی سے کھیلا جا رہا تھا اس میں ڈاکٹر میری لئے یقینا ایک پرشتے کی صورت ہی تھا جو غیبی امداد کی صورت نازل ہوا تھا جب میں نے یہ ساری کہانی جان لی تو میں اندر سے ٹوٹ گیا مجھے دی گئی نشا آورز زہر کا علاج تو ڈاکٹر کی دمائیوں سے ہو رہا تھا لیکن یہ جو چوٹ مجھے میری بیوی اور جگری دوست نے مل کر لگائی تھی اس کے زخم سے شاید میری زندگی ساری زندگی خون برستہ رہنا تھا پھر میں نے ڈاکٹر کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور ڈاکٹر نے اپنی پولیس کے دوستوں کی مدد سے کچھ دن تک شیدے کی جاسوسی کروائی جاسوسی کا مقصد اس اڈے تک پانچنا تھا جہاں سے شیدہ و نشا آورز زہر لیتا تھا اور جیسے ہی اس کے متعلق پولیس کو علم ہوا پولیس حرکت میں آگئی اور پھر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پولیس نے شیدے اور ہور سمیت تمام ملزمان کو اپنی تحمیل میں لے کر ان پر مقدمات ترج کر دیئے تھے مجھے خوشی تو تھی کہ مجھ پر حقیقت کھل گئی اور میری جان بچ گئی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ میرے دل میں ایک کسک اور ہور کی وہ محبت جو مجھے اس کے ساتھ تھی آج بھی پہلے دن کی طرح زندہ ہے اور میں جب دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جیل ضرور جاتا ہوں وہ بھی شرمندہ ہے معافی بھی مانگتی ہے اس کے بھندے ہوئے ہاتھ دیکھتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ اسے معاف کر دوں گھر لے جاؤں اور اپنی خوبصورت زندگی کو پیچھے سے پھر سے شروع کر دوں دوسری طرف شیطہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ کوئی اور ان بھولے بھالے نوجوانوں کا بھی مجرم ہے جسے اس نے چار پیسوں کی خاطر نشے کی زلالت میں دھکیل دیا نور دل تو پیشک اس کے نام سے دھڑکتا ہے مگر یہ محبت کی دنیا ہے اور یہاں کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس کی عدالت میں بے وفائی کی کوئی معافی نہیں میں اپنے دل پر پیر رکھ کر اپنا دل کچل دیتا ہوں اگے امی تور شاتھی پریم کوری تا 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 موڑے یوں نور زہان پویا مردانے رہے دار